میں جی آپنا ووٹ پی ٹی آئی کو دوں گا تو ہم انشاءاللہ دیں گے پی ایم ایم کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میر پر سے چودری صحیح صاحب میدان مارے گا جی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بوٹ لے سکے ووٹ انشاءاللہ تعالی نون لیگ کو ووٹ جناب ہم پاکستان مسلم لیگ کے میر بار چودری محمد صحیح صاحب کو ہم اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو سکے بلے پہ مور لگائیں میں انشاءاللہ نو بھی دوں وارڈ تو ان کا حق بنتا ہے تو عوام کو چاہیے کہ چوئی سے ایکہ ساتھ دیں اس وقت میرپور ازاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ کافی گرمہ گرم ہے اور جو توڑ جوڑ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی کافی جو ووٹر سپورٹروں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم میرپور شہر کے مختلف بازاروں میں جائیں گے اور لوگوں کے ویوز جانیں گے کہ لوگ اپنا وارڈ کس کو کاسٹ کریں گے اور لوگوں کو جو لیڈر ہیں ان سے کیا گلے شکر ہیں آئیے یہ گا کہ پچیس سو جولائی کو لیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے میں جی اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو دوں گا جن کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود چودی صاحب ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کی ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے یہ جب سے تاریخ انصاف وجود میں آئی ہے ہم نے اسی جماعت کے محایت کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی جماعت کے محایت کریں یہ پہلے گا کہ پاکستان میں مہنگائی کے بارے سے کر بات کی جائے تو سننے میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو کافی مہنگائی ہو چکی ہے تو کیا میرپور شہر میں جب پی ٹی آئی کی قومت آ جاتی ہے تو کیا مہنگائی اس طرف بھی زیادہ نہیں ہو جائے گی نہیں مہنگائی کا مسئلہ جو ہے ایک تو پہلی بات ہے یہ عالمی مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پہلے کمتے رہی ہیں انہوں نے اتنا پاکستان کو مکروز کر دیا ہے کہ اب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلدی جو ہے نا یہ مہنگائی پر ہماری پارٹی جو ہے ہمارے جو لیڈر عمران خان صاحب وہ قابو پا لیں جی بہت تو ہم انشاءاللہ دیں گے پی پی ایم ایل این کو کیونکہ ان کا ورک بہت اچھا ہے انہوں نے بہت کام کروایا میرپر کے اندر چوئی صاحب نے ابھی ہماری یہ لنک روڈ ہے یہ جو وی پوائنٹ کی اس پہ کبھی کوئی گاڑی آئی نہیں ادھر تو الحمدللہ سے انہوں نے کام کروایا یہاں سے سواتی صاحب بھی گزر گئے گئے ہیں کیونکہ یہ چوئی صاحب کی کامشوں کی وجہ سے میرپر میں بہت اچھا جو نا ورک ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جو انہوں نے چوئی صاحب کو دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرپر سے چوڑی صاحب انہیں بہت کام کروا ہے میرا تلق الگاہ لے فور کھڑی شریف سے ہے وہاں پر شہر کھڑی چوڑی رکسار انشاءاللہ میدان مارے گا اور انشاءاللہ میرپر میں بریسو سلطان وزیراعظم بھی بڑھیں گے انشاءاللہ جی ہم پاکستان مسلمی نون کی مہت کار ہیں چوئی صاحب کی بہت کام کریا انہوں نے اس لئے انشاءاللہ نون لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی ووٹ دیس چوئی مہت سے حساب کی ووٹ دیس انشاءاللہ ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کا چودری مہت سے حساب مقصد یہی کہ ترکیاتی کام اور نمائندہ کا عوام میں رہنا یہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے محالف تمہارے پانچ پانچ سال شہر سے باہر ہی رہتے ہیں کبھی شہر میں دیکھا نہیں ہوں نے اس لئے سب سے بہترین جماعت اس لئے نون لیگ کیا جو شہر کے لئے بہتر ہے میرپور شہر کے لئے اس وجہ سے ہم نون لیگ کو ووٹ دیر ہیں ووٹ جناب ہم پاکستان مسلم لیگ کے میدوار چودری محمد صحیح صاحب کو دیں گے کیونکہ ان کے بہت میرپور کے لئے حضمات ہیں تو ان کے حضمات کا انشاءاللہ پچیس تاریخ کو ہم صلح دے ہیں جی ہم اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو سر اور پی ٹی آئی اس لئے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بیرسو سلطان محمود شہر صاحب ہمارے وزیراعظم ہیں اور یہ سیٹ انشاءاللہ وزیراعظم کی میرپور آزاد کشمیر میں ہمیں ملے گی انشاءاللہ دنوں میں نا ویسی میرے خلاف کوئی سازج رچی گئی تھی فیس بک میں کوئی چھوٹا سا کونٹ گزری کہ وہ میں نون لیک کے حوالے سے میں ان کے بارٹی میں چلا گئی لیکن نہیں میں پی ٹی آئی کو تو انشاءاللہ بیرسو سلطان محمود چودری کو ہم جتائیں گے میں انشاءاللہ نون لیک سارے شہر نون نے چاندی دی طرح سونے دی طرح بنا دیتا ہے سڑکان مخالفین جڑے ہوں اس دینے پہ مخالفین جڑے نے دند کر دینے مخالفین آن دینے اتھوں کچھ تے وچھوں کچھ لیکن میرے چیز کو نہیں ہے پاہمے میں شہر اکبار کر دینے ووڈ نون لیک ہم جو ہے نا پاکستان مسلم لیک نون کو کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے میرپور میں پچھلے پانس سال میں بہت اچھا کام کیا ہے اچھا رسپونس رہا ہے میرپور کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیک جو ہے بہتر ہے میرپور آزاد کشمیر میں جو ترکیاتی کام ہو رہے ہیں وہ تو چوئی صحیح صاحب نے کی ہیں ووڈ تو ان کا حق بنتا ہے تو آگے بھی مزید وہ کام کریں گے تو عوام کو چاہیے کہ چوئی صحیح کا ساتھ دیں اچھا کہ ہم نے جب میرپور شہر کے مختلف بازاروں کا مختلف گلیوں کا وزٹ کیا اور الیکشن دوہزار اکیس پچیس جولائی کو ہونے جا رہے ہیں وہاں کہ جب ہم لوگوں کی لوگوں سے جب بات کی تو لوگوں کا جو ملا جلا رہتے ہیں بلدہ اور پی ٹی ای اور نون لیک کو مقابلہ قرار دیا جاتا ہے کہ پی ٹی ای اور نون لیک کے اندر زیادہ مقابلہ ہوگا تو عام آدمی کی واضی یہی ہے کہ بری سلطان مموش شہر صاحب بھی میند کر رہے ہیں اور جو نون لیک ہے اس کے والے سے بھی دیکھا جائے تو ترقیاتی کام ہے جو وہ نون لیک کر رہی ہے تو لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے مقبوضہ کشمی کے والے سے جو بھی واض بلند کرتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور سب سے پہلے جو اگر حکومت آ جاتی ہے جس کی بھی آتی ہے اور اس کے بعد جو پہلا مرلا ہے وہ مقبوضہ کشمی کے کشمیری ہیں جو ان کے والے سے واض بلند کی جائے کیمرامین فیاض کے ساتھ ساجن ادالت نیوز میرپورٹ آزاد کشمیری